کہتے ہیں کہ انسان کے دل میں اگر پیار ہو تو وہ کسی کو بھی اپنا بنا سکتا ہے یہ کہانی بھی کچھ ایسی ہے جہاں پر اس دنیا کے سب سے خطرناک اور سب سے تیز بھاگنے والے جانور کو ایک بچہ اپنا دوست بنا لیتا ہے اس کہانی کے شروعات میں کچھ شیر ایک چیتہ کا پیچھا کر کے اسے مار دیتے ہیں اس چیتے کے کچھ بچے بھی ہوتے ہیں جو ابنات ہو چکے ہیں اور انہی بچوں میں سے ایک بچہ رات کو جال پار کر کے سڑک پر پہنچ جاتا ہے اور تب ہی سامنے سے گاڑی آتی ہے وہ اس بچے کو دیکھ لیتے ہیں اس گاڑی میں زین نام کا ایک بچہ ہے اور اس کے ساتھ اس کی پتا بھی ہیں یہ دونوں چیتے کے بچے کے پاس جاتے ہیں اور اسے اٹھا لیتے ہیں یہ جانتے ہیں کہ سڑک پر رات بھر کئی گاڑیاں آتی ہیں اور اگر انہوں نے اس بچے کو یہاں پر چھوڑا تو یہ کسی گاڑی کے نیچے آ جائے گا اسی لئے یہ اسے اپنے گھر پر لے آتے ہیں لیکن زین کے پتا کا اس چیتے کے بچے کو اپنے پاس رکھنے کا کوئی بھی ارادہ نہیں ہوتا پر جب کس دن یہ ان کے پاس رہتا ہے تو انہیں بھی اس سے پیار ہو جاتا ہے اور وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جب تک پوری طرح سے بڑا نہیں ہو جاتا یہ اسے اپنے گھر پر ہی رکھیں گے اور اب زین اس چیتے کے بچے کا نام ڈوما رکھ دیتا ہے دیرے دیرے وقت پیتا ہے اور ڈوما اب بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے زین اب اپنے پڑوس میں رہنے والے ایک لڑکے کے ساتھ ڈوما کو دوڑنا بھی سکھاتا ہے وہ دونوں موٹر سیکل پر ہوتے ہیں اور ڈوما ان کا پیچھا کرتا ہے لیکن اس کی سپیڈ اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ فل سپیڈ سے موٹر سیکل چلاتے ہیں تو بھی وہ اس سے آگے نہیں نکل پاتے ہیں وقت بیتنے کے ساتھ ڈوما اب پوری طرح سے گروہ ہو چکا ہے اور ایک دن زین کے پتا کہتے ہیں کہ اب ہمیں ڈوما کو اسی جگہ چھوڑنا ہوگا جہاں سے ہم اسے لائے تھے یہ اس کا گھر نہیں ہے اس کا اصلی گھر وہیں پر ہے یہ یہاں پر سروائیو نہیں کر سکتا زین اپنے پتا سے کہتا ہے کہ یہ وائل نہیں بننا چاہتا ہے یہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے اور ویسے بھی اب چیتا بہت کم بچے میں اس کے ڈیڈ نقشے پر کچھ جگہوں پر نشان لگاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس جگہ ہمیں ڈوما ملا تھا اور یہاں پر آج بھی بہت سارے چیتا ہیں یہ جگہ ڈوما کے لئے سور کی طرح ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ ڈوما اپنی اصلی زندگی جیت جس لئے وہ پیدا ہوا ہے تو ہمیں اسے وہاں چھوڑنا ہوگا زین اپنی پتا کی بات سمجھ جاتا ہے اور وہ اس بات کے لئے اگری ہو جاتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ یہ ڈوما کو اس جگہ لے کر جاتی زین کی پتا کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور ان کی مرتی ہو جاتی ہے ان کی مرتی کے بعد زین کی موم کہتی ہے کہ اس جگہ کو ہمیں لیس پر دینا ہوگا اور یہاں سے ہمیں شہر شفٹ ہونا ہوگا جہاں پر میں جاپ کروں گی کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس اب اور کوئی راستہ نہیں ہے حالکہ زین ایسا نہیں چاہتا لیکن اس کی موم جو کہہ رہی ہے وہ ٹھیک کہہ رہی ہے اور اب زین اس کی موم اور ڈوما ای تینوں کی تینوں شہر میں شفٹ ہو جاتے ہیں یہاں پر زین کا سکول میں ایڈمیشن کروائے جاتا ہے اور جب زین کی موم زین کو سکول سے لے نکلے جاتی ہے تو ڈوما بھی گھر سے نکل کر ان کی گاڑی کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ بھی سکول میں پہنچ جاتا ہے زین ڈوما کو دیکھ لیتا ہے لیکن زین کا ڈیچر زین کو کلاس سے باہر نہیں جاننے دیتا اور اگلے پل باہر شور مچنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ بچوں نے اس چیتا کو یعنی کی ڈوما کو دیکھ لیا ہوتا ہے ڈوما بھی اب بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور زین اپنے ڈوما کو ڈھونتے ڈھونتے واش رو میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر کچھ بچوں سے پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں یہاں پر ڈوما بھی ہوتا ہے اور جیسی ڈوما باہر آتا ہے وہ بچے اس سے ڈر جاتے ہیں ان کے ہاتھ سے وہ پیسے بھی گر جاتے ہیں جو انہوں نے دوسروں سے چھینے تھے یہ سارے پیسے زین اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور اب زین اور ڈوما یہاں سے بھاگنا شروع کرتے ہیں کیونکہ ان کے پیچھے سیکیورٹی والے ہوتے ہیں جو ڈوما کو پکڑنا چاہتے ہیں اور یہ بھاگتے بھاگتے شہر کے باہر پہنچ جاتے ہیں اور اب زین جانتا ہے کہ وہ گھر ڈوما کو لے کر گیا تو اسے پکڑ لیا جائے گا اسی لئے فیصلہ کرتا ہے کہ جو اس کے پتا نے اور اس نے ڈیسائٹ کیا تھا کہ وہ ڈوما کو اسی جگہ چھوڑ آئیں گے جہاں پر وہ ملا تھا جو اس کا اصلی گھر ہے وہ اب خود ڈوما کو اس جگہ لے کر جائے گا اسی لئے اپنے پتا کی موٹر سائیکل میں ڈوما کو بٹھا کر گھر سے نکل جاتا ہے اور گراج میں اپنی موم کے لئے چٹھے لکھ کر جاتا ہے کہ میں ڈوما کو چھوڑ کر واپس آ جاؤں گا اور اب یہ دونوں کے دونوں اپنے ایک ایسی سفر میں جو بہت مشکل ہے کافی دور جانے کے بعد زین میپ دیکھتا ہے یہ وہی میپ ہے جس میپ پر اس کی پتانی نشان لگایا تھا کہ انہیں ڈوما کو کہاں چھوڑنا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ابھی بھی ان کا سفر بہت لمبا ہے وہ ڈوما کو اپنی بائیک پر بٹھا کر اب یہاں سے اور آگے نکل جاتا ہے لیکن کچھ دور جانے کے بعد ان کی گاڑی کا پیٹرول پوری طرح سے ختم ہو جاتا ہے زین اب اپنی بائیک کو دھکا دیتے ہوئے یہاں سے آگے بڑھتا ہے یہ پوری طرح سے ایک بھی ہڑ ہے دور دور تک اسے کچھ بھی نہیں دیکھتا پر جب یہ کچھ اور آگے بڑھتے ہیں تو انہیں ایک کریسٹ پلین دیکھتا ہے اور زین اور ڈوما آسرا لینے کے لئے وہاں پر چلے جاتے ہیں ان کے پاس نہ کھانا ہے نہ پانی اور نہ ان کی گاڑی میں پیٹرول یہ دونوں بہت تھک بھی گئے ہوتے ہیں اسی لئے یہاں پر آرام کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور جب یہ آرام کر رہے ہوتے ہیں تب ہی یہاں پر ایک آدمی آتا ہے اس آدمی کا نام ریپ ہے یہ ایک ڈریفٹر ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ بینہ کسی مقصد بینہ کسی کام کے گھومتا رہتا ہے یہ زین کی موٹر سیکل لے کر یہاں سے جانا چاہتا ہے اور جب وہ اسے سٹارٹ کر رہا ہوتا ہے تو زین موٹر سیکل کے آواز سن کر باہر آ جاتا ہے زین ریپ سے پوچھتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو ریپ اسے کہتا ہے کہ میں ساؤ جا رہا ہوں تمہیں اس میں کوئی پرابلم ہے زین اسے کہتا ہے کہ ہم ویس جا رہے ہیں ریپ اسے کہتا ہے ہم کون کیا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے اور تب ہی ڈوما بہار نکلتا ہے اور جب ریپ ڈوما کو دیکھتا ہے تو پوری طرح سے گھبرا جاتا ہے زین ریپ سے کہتا ہے کہ تمہارے پاس پانی ہے میں تمہیں رائٹ دے سکتا ہوں یعنی کہ اپنے موٹر سیکل پر اپنے ساتھ آگے لے کر جا سکتا ہوں اور وہ اسے پینے کے لئے پانی دیتا ہے ریپ اسے پوستا ہے چل کیوں نہیں رہی زین اسے بتاتا ہے کیونکہ اس میں پیٹرول نہیں ہے پر زین کے پاس ایک آئیڈیا ہوتا ہے اندر انہیں ایک پیراشوٹ ملتا ہے جو وہ اپنی بائیک کے آگے لگا دیتا ہے اور ہوا جب پیراشوٹ کے اندر بھرتی ہے تو وہ ان کی بائیک کو آگے دھکیلنا شروع کر دیتی ہے اب ان کی بائیک ایک ڈیزرٹ سیل بورٹ بن چکی ہے دراصل یہ سب اس کے پیتانے اسے سکھایا ہوتا ہے اور یہ بہت لمبا سفر اسی بائیک سے اسی طرح سے تیہ کرتے ہیں اور جب آگے جھاڑیاں آ جاتی ہے تو انہیں مجبوری میں اپنی بائیک کو وہیں پر چھوڑنا پڑتا ہے یہ تینوں کی تینوں اب بہت پیاسے ہیں ریپ کہتا ہے کہ میں پانی کا کچھ انتظام کرتا ہوں اور وہ ایک صحیح جگہ دیکھ کر وہاں پر کھوڑنا شروع کر دیتا ہے اور بہت گہرا گڑھا کرنے کے بعد وہاں پانی نکل جاتا ہے اور اب یہ پانی پی کر اپنی پیاز بجاتے ہیں پر یہ بھوکے بھی ہوتے ہیں اور تب ہی انہیں ایک شطر مرک دیکھتا ہے زین ڈوما کو جنگل کے قانون سکھانا چاہتا ہے اسے شکار کرنا سکھانا چاہتا ہے تاکہ جب اسے چھوڑے تو وہ اپنے لے کھانے کا انتظام کر سکے وہ اسے شطر مرک کے پیچھے بھیجتا ہے لیکن ڈوما نے آج سے پہلے کبھی بھی شکار نہیں کیا اسی لئے وہ اسے پکڑ نہیں پاتا لیکن وہ اس کے انڈے ڈھون لیتا ہے جنہیں کھا کر یہ اپنی بھوک مٹاتے ہیں اس کے بعد زین ڈوما کو میپ میں بتاتا ہے کہ وہ کہاں جانا چاہتا ہے ریپ کہتا ہے کہ جس جگہ تم جانا چاہتے ہو یہاں سے بہت دور ہے وہاں جانے کا مطلب موت ہے زین کہتا ہے کہ میں ڈرتا نہیں ہوں ریپ اسے کہتا ہے کہ تمہیں ڈرنا چاہیے اور کچھ دیر سوچنے کے بعد ریپ زین کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں آدھی راستے تک لے جاؤں گا لیکن اس کے بعد میں اپنے راستے نکل جاؤں گا اور اب یہ تینوں کے تینوں یہاں سے آگے بڑھنا شروع کرتے ہیں لیکن جب زین اپنے کمپس پر دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ ویس کی طرف نہیں بلکہ نورت کی طرف جا رہے ہیں لیکن وہ فلال ریپ کو کچھ نہیں کہتا یہ آگے پہنچتے تو وہاں پر انہیں کچھ خندر دیکھتے ہیں اور تب ہی آسمان میں ایک ہیلیکاپٹر بھی آتا ہے دراصل یہ ہیلیکاپٹر زین کو ڈھوننے کے لیے آیا ہے ریپ اسے چھپنے کے لیے کہتا ہے اور یہ تینوں کی تینوں اندر چھپ جاتے ہیں ہیلیکاپٹر واپس چلا جاتا ہے یہ پوری رات اسی جگہ پر گزارتے ہیں اور اگلی صبح جب یہاں سے نکل رہے ہوتے ہیں تب ہی ریپ کو وہاں پر ہیرو کی ایک چھوڑیوی خان دیکھتی ہے اور وہ اس کے اندر چلا جاتا ہے باہر زین بھی ڈوما کو لے کر یہاں سے نکل رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ریپ انہیں صحیح راستے نہیں لے جا رہا لیکن اس سے پہلے کہ یہاں سے نکلتے ہیں اندر سے ریپ کے چلانے کے آواز آتی ہے اور جب زین اندر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ پوری طرح سے مٹی کے اندر دھسا ہوا ہے وہ اس کے موہ کے اوپر سے مٹی ہٹاتا ہے لیکن وہ پوری طرح سے اسے مٹی سے باہر نہیں نکالتا کیونکہ اگر اس نے اسے مٹی سے پوری طرح سے باہر نکالا تو زبردستی انہیں اپنے ساتھ لے جائے گا اسی لئے وہ اس کے ہاتھ مٹی سے نکال دیتا ہے اور وہ ریپ کو کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم ہمیں شہر لے جارہے ہو تاکہ مجھے واپس کر کے تمہیں انام ملے اور ساتھی ساتھ تم ڈوما کو بیچنا چاہتے ہو اور اب زین اکیلہ ہی ڈوما کو یہاں سے ویس کی طرف لے جاتا ہے یہ ایک ندی کے کنارے پہنچ جاتے ہیں اور زین ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ ندی سے آگے بڑھیں گے اسی لئے وہ لکڑی کا ایک بیڑا بناتا ہے اور اس بیڑے پر اب دونوں کے دونوں بیٹھ جاتے ہیں اور جیسے یہ لکڑی کے بیڑے پر پانی سے بہتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو یہ پانی ایک جھرنے میں بدل جاتا اور یہ دونوں کی دونوں گر جاتے ہیں لیکن ان دونوں کی جان پچ جاتی ہے اور اب یہ دونوں کی دونوں ایک جنگل میں یہ دونوں بھوکے بھی ہیں یہاں پر بہت سارے جنگلی بھیسے بھی ہوتے ہیں اور ڈوما ان کا شکار کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اتنے بڑے بھیسوں کا شکار نہیں کر سکتا کیونکہ اسے شکار کرنا نہیں آتا وہ بھیسے اسے بھگا دیتے ہیں اور یہاں پر ڈوما اور زین ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں حالانکہ زین اسے ڈھونڈنے کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن وہ اسے نہیں ملتا کیونکہ وہ انسانوں دوارہ لگائے گئے ایک پنجرے میں فز گیا ہوتا ہے اور اب یہاں پر رات ہو جاتی ہے زین ڈوما کو ڈھونڈ رہا ہوتا اور تب ہی ایک جنگلی سور اسے مارنے کے لئے اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے زین اس کے آگے بھاگ رہا ہوتا ہے اور تب ہی اس کا پیر کسی چیز پر اٹکتا اور وہ گر جاتا ہے وہ بھی ہوش ہو جاتا ہے اور جب رات کو اس کے آنکھیں کھلتی ہیں تو اس کے سامنے رب بیٹھا ہوتا ہے جس نے ڈوما کو بھی پنجرے سے نکال دیا ہوتا ہے اور ساتھی ساتھ اس نے زین کی بھی جان بچائی ہوتی ہے اگلی صبح زین رب سے معافی مانگتا ہے کیونکہ وہ اسے وہاں پر چھوڑ آیا تھا زین اسے کہتا ہے کہ تم نے ٹھیک سوچا تھا میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں تم دونوں کے بدلے کتنے پیسے کما سکتا ہوں لیکن اب وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا وہ ان دونوں کی مدد کرنا چاہتا ہے وہ اسے اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ اپنا گاؤں اور پریوار سب کچھ چھوڑ کر بڑے شہر چلا گیا تھا تاکہ وہ پیسے کما سکے لیکن وہ پیسے نہیں کما پایا اور اسے جیل ہو گئی اور اب وہ دوبارہ کبھی بھی واپس جیل نہیں جانا چاہتا یہاں پر ہی تینوں کی تینوں بھوکے ہوتے ہیں اسی لئے شکار کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں لیکن ڈوما ایک بار پھر سے ہرن کا شکار کرنے سے چوک جاتا ہے یہ کہتے ہیں اب انہیں یہاں پر بھوکے ہی رہنا ہوگا اور تب یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کچھ لوگ کیمپنگ کرنے کے لئے آئے ہوتے ہیں جن کے پاس بہت سارا خانہ ہوتا ہے اور یہ دونوں ایک پلان بناتے ہیں زین ان کے پاس ایک زخمی لڑکے کی طرح جاتا ہے اور جب وہ اس کی شرٹ کھولتے تو اس کی شرٹ کے اندر سامپ ہوتا ہے وہ سامپ کو دیکھ کر وہ سبھی لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور زین اور ریپ ان کا سارا خانہ لے کر یہاں سے نکل جاتے ہیں انہیں ایک بوٹ ملتی ہے اور ایک بار پھر سے یہ ندی کے سہارے آگے بڑھنا شروع کرتے ہیں زین کے پاس جو پیسے ہوتے ہیں جو اسے سکول میں ملے تھے وہ ان پیسوں کو ریپ کو دینا چاہتا ہے لیکن ریپ منع کر دیتا ہے لیکن زین کے زبردستی کرنے پر ریپ ان پیسوں کو لے لیتا ہے ریپ کے پاس بھی کچھ ہیرے ہوتے ہیں جو اسے اس ہیرے کی خان سے ملے تھے جہاں پر وہ فز گیا تھا اور وہ ان میں سے ایک ہیرہ زین کو دیتا ہے تاکہ وہ ہمیشہ اسے یاد رکھ سکے اب یہ ناؤ کا سفر پورا کرنے کے بعد ویسٹ کی طرف بڑھنا شروع کر دیتے ہیں ریپ اس جگہ کو جانتا ہے کیونکہ اس کا گاؤں یہاں سے بہت زیادہ دور نہیں ہے رات ہونے پر ریپ اسے گفاں میں لے جاتا ہے وہ کہتا ہے میرے دادا مجھے یہاں پر لائے کرتے تھے لیکن اب لوگ یہاں پر نہیں آتے زین ریپ کو بتاتا ہے کہ کچھ ہی دنوں پہلے اس کی پتا کی مرتی ہو گئی وہ اچانک سے گائب ہو گئے ہمیشہ کیلئے ایسا کیوں ہوتا ہے ریپ زین کو سمجھاتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم سب ایک ہی ندی میں بہر ہیں کوئی آج گیا تو کوئی کل ہم سب کو ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہی ہوگا لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب تک ہم اس دنیا میں ہیں ہم اپنے سبی کاموں کو اچھے سے کریں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں دھومہ کو چھوڑنے کے بعد تم اپنی موم کے پاس واپس چلے جانا میں بھی اپنے گاؤں اپنے پریوار کے پاس واپس چلا جاؤں گا پتہ نہیں میرا پریوار مجھے معاف کرے گا کی نہیں اور اگلی صبح یہ دونوں کے دونوں آگے بڑھنا شروع کرتے ہیں اور جب بھی آگے جا رہے ہوتے ہیں تب ہی ان پر بہت ساری ٹیٹسی فلائز حملہ کر دیتی ہیں یہ فلائی یہ مکھیاں بہت ہی خطرناک ہوتی ہیں جو انسانوں کا خون چوستی ہے ساتھی ساتھ مریوے جانوروں کو بھی کھاتی ہے ریب زین کو اپنے کپڑے سے پوری طرح سے چھپا لیتا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو نہیں بچا پا تھا بہت ساری مکھیاں اسے بری طرح سے کاٹ لیتی ہیں اور اب جیسے جیسے دن ڈھلتا ہے ویسے ویسے ریب کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کا پورا شریر سوچ جاتا ہے یہاں پر بارش بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے اس وجہ سے انہیں آگ جلانے میں بہت مشکل ہو رہی ہوتی ہے اور جو پیسے ان کے پاس ہوتے ہیں وہ ان پیسوں کو جلا کر یہاں پر آگ جلاتے ہیں پر زین کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اگر وہ اس کے لئے مدد نہیں لائے تو وہ زندہ نہیں بس سکتا اسی دور ڈوما کو کہتا ہے کہ تمہیں یہیں پر رکھنا ہوگا اور وہ اکیلہ ہی اس کے گاؤں کی طرف بڑھ چلتا ہے وہ اس کے گاؤں پہنچ کر اس کے لئے مدد لے آتا ہے لیکن ریب کا پورا چہرہ سوجا ہوا ہوتا ہے اسی لئے اسے کوئی نہیں پہچانتا گاؤں لانے کے بعد ریب کے پورے چہرے پر ایک لیپ لگائے جاتا ہے جس سے یہ ایک مخوٹہ بن جاتا ہے اور اگلی صبح جب وہ مخوٹے کو ہٹاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ریب ہے اس کے بعد ریب کے پورے پریوار کو یہاں پر بلائے جاتا ہے ریب اپنے دونوں بچوں سے اپنی پتنی سے اور اپنی موم سے ملتا ہے ریب کا پریوار ریب کو واپس پا کر بہت خوش ہوتا ہے ریب زین کو بھی اپنے پریوار سے ملاتا ہے زین اگلی صبح جب بھار جاتا ہے تو ڈوما آس پاس کہیں بھی نہیں ہوتا اور جب وہ اسے ڈھونٹا وہ بہت آگے نکل جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ڈوما ایک دوسرے چیتہ کے ساتھ ہوتا ہے وہ دونوں آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ دونوں مل کر ایک ہرن کا شکار بھی کرتے ہیں یعنی کہ ڈوما یہیں اسی جگہ سے بلانگ کرتا تھا وہ سکتا ہے کہ ڈوما اس وقت جس کے ساتھ ہو وہ اسی کا کوئی خویا ہوا بھائی ہو اور اب زین کو اپنے پتا کی وہ بات یاد آتی ہے جب اس کے پتا نے اسے سمجھایا تھا کہ ڈوما جنگل سے بلانگ کرتا ہے اور اگر تم چاہتے ہو کہ ڈوما اپنی اصلی زندگی جی ہے جس لئے وہ پیدا ہوا ہے تو تمہیں اسے اس کی جگہ پر چھوڑنا ہوگا زین ڈوما کو اس جگہ چھوڑنے کا من بنا چکا ہے زین کے پاس ڈوما آتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں دراصل یہ ان دونوں کا فائنل گوڈ بائے ہے اس کے بعد زین رپ سے ملتا ہے اور رپ سے ملنے کے بعد وہ سیدھا اپنی موم کے پاس جاتا ہے زین کی موم زین کو واپس دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے وہ سے اپنے گھلے سے لگا لیتی ہے اور اپنے پورے سفر سے زین سمجھ پاتا ہے کہ اس دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کے لئے بنی ہوتی ہے جیسے ڈوما کے لئے اس کا وائلنس یعنی کی اس کا جنگل اس کا اپنا گھر اس کی اپنی زندگی رپ کے لئے اس کا پریوار اور خود زین کے لئے اس کے پتا اس کی پتا جو بھی تھے جو بھی سوستے تھے جن بھی چیزوں پر وشواس کرتے تھے اب وہ زین کے ساتھ اس کی زندگی میں آگے چلیں گی یہ کہانی صرف ایک سفر کے بارے میں نہیں ہے یہ کہانی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے جیسے کہ رپ کی ذمہ داری اس کا پریوار تھا زین کی ذمہ داری دوما کو اس کے گھر تک پہنچانا تھا اور اس سفر میں وہ یہ سمجھ پایا کہ موت صرف ایک وقت ہے جو دیر صویرے ہر ایک کی زندگی میں آنا ہے اس کے لئے ہمیں دکھی یا پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی سمجھ پایا کہ ہم بھلے ہی کسی سے کتنا بھی پیار کریں لیکن ہر کسی کی ایک صحیح جگہ ہوتی ہے جیسے دوما کی صحیح جگہ جنگل تھی ریپ کی صحیح جگہ اس کا پریوار تھی اور خود اس کی صحیح جگہ اس کی موم کے ساتھ تھی جنہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی تو یہ تھی پوری کہانی فلم دوما کی یہ فلم سن 2005 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم جی بی پر اس کی ریٹنگ ہے 7.2 امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی